سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی آیات میں موجود الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں اس زمن میں ہم ایک محنت کر رہے ہیں آئیے اس محنت کے زمن میں دوسرے پارے کی دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 143 ہے آج اسے دیکھیں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا مَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم اس آیاء مبارکہ میں بھی ایسے بہت سارے الفاظ موجود ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مثال کے طور پہ پہلا ورڈ واو جو اور کے معنی میں آتا ہے قَذَالِكَ کا اسی اور ذَالِكَ کے ساتھ مل کر قَذَالِكَ اسی طرح کا معنی دیتا ہے اور اسی طرح واؤ اور قَذَالِكَ اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ جَعَلَا یہ ورڈ ہے نَاكُمْ نَا کا جو معنی ہے یہاں پہ ہم نے کم تمہیں یعنی ہم نے بنایا تمہیں جَعَلْنَا جَعَلْ کا مطلب ہوتا ہے بنایا تو جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تمہیں کیا بنایا اُمَّة اُمْ بیسیکلی ورڈ ہے اُمَّة اُمَّت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وَسَطَ مُعْتَدِلْ لِتَقُونُو لِتَقُونُو میں یہ جو لام ہے اس کا معنی تاکہ تا بمانے تم کونو اب کونو چونکہ پلورل ہے اس کو میں نے آپ کو دو دن پہلے بھی بتایا تھا سب کے معنی میں آ جاتا ہے اور کون کا معنی ہوتا ہے بن جانا تو لِتَقُونُو کیا ہوگا تاکہ تم سب بن جاؤ تو اب تک کیا جملہ ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَ لِتَقُونُو اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں ایک معتدل امت وسط اعتدال والی درمیانی لِتَقُونُو تاکہ تم سب بن جاؤ کیا بن جاؤ شہداء گواہ بن جاؤ کس پر گواہ بن جاؤ عَلَ النَّاس عَلَا کا معنی ہوتا ہے پر اور عَلَنَّاس یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے وَا اگین اور کے معنی میں يَا يَكُونُو يَكُونَ يَكُونَ بَمَعْنِهُو کیا ہو الرَّسُولُ رسول عَلَيْكُمْ تُمْ پَر اب عَلَي اب آپ دیکھیں نا اوپر بھی عَلَ النَّاس میں آپ نے عَلَا دیکھا عَلَا بَمَعْنِهُ پَر اور کُم تم تم پر کیا ہو شہیدہ گواہ ہو وَمَا جَعَلْنَا اب وَا جَهَ وَاو جو ہے سَمْ معنی میں اور مَا بَمَعْنِهُ نہیں اگر آپ کو یاد ہو کل بھی ہم نے مَا پڑھا سَيَقُولُ السُفَحَ اُمِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مَا جو ہے کبھی کس کے معنی میں آتا ہے کبھی جو کے کبھی جس کے کبھی کیا کے کبھی نہیں کے کبھی نہ کے یہاں پہ بمعنی نہیں آرہا ہے اور نہیں جَعَلْنَا اب جَعَلَ اب یہ آپ دیکھیں نا پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اسی آیہ مبارکہ میں بنانے کے معنی میں آتا ہے نا اب یہاں پہ ہم نے پہلے بھی آیا نا جَعَلْنَا کُم اب چونکہ کم آیا تھا تو وہ تمہیں ہو گیا تھا اور جَعَلْنَا ہم نے بنایا تو یہاں پہ صرف جَعَلْنَا ہے تو ہم نے بنایا یا بنایا ہم نے اچھا اب آگیا ورڈ الْقِبْلَ یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے الْقِبْلَ الْلَتِي وہ جو کُن تا اب کن کا معنی بھی ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ تھے کے معنی میں آتا ہے اور کن تا آپ تھے عَلَيْهَا اب عَلَيْ اب دیکھیں نا عَلَىٰ پھر آ گیا عَلَىٰ کا معنی کیا ابھی ہم نے کیا تھا عَلَيْكُم میں بھی کیا تھا پر اور اس سے پہلے عَلَىٰ نَاس میں بھی عَلَىٰ کا معنی پر اب عَلَيْهَا میں بھی عَلَىٰ کا معنی پر حَا اس إِلَّا مَغَر إِلَّا مَغَر لِنَعْلَمَ اب نَعْلَمَا میں آپ دیکھیں آخری تین لیٹر تو علم کی طرف دلالت کرتے ہیں پھر لِنَعْلَمَانا اس لیے کہ نَا اب یہ ہم کے لیے استعمال ہو گا یہاں پہ لِنَعْلَمَا اس لیے کہ ہم جان لیں کیا مَن جو اتباع کرتا ہے پیروی کرتا ہے اب یا جو ہے اس کے اندر وہی ہے کہ اس کو فیل ماضی کو فیل مدارے بنا رہا ہے پیروی کرتا ہے کون یا وہ پیروی کرتا ہے کس کی الرسول رسول کی مِم مَن اسے جو کون يَنْقَلِبُ وہ پھر جاتا ہے اب دیکھیں یا پھر آ گیا اب پھر جاتا ہے ماضی کو مدارے کر رہا ہے یا اچھا يَنْقَلِب اب اس کا مانا پھر جانا ہوتا ہے اچھا عَلَا اگین پھر آ گیا عَلَا پر کس پر عَاقِبَئِ عَاقِبَا ایڑیوں کو کہتا ہے اب پھر اس کے بعد عَاقِبَئِ اپنی دونوں ایڑیوں اچھا پھر آ گیا وَاو اگین بمانا اور اِن بمانا بلا شبہ اس کو میں اور تھوڑا ایکسپلین کروں گا وَا اِن اور بلا شبہ کانت تھی لَكَبِيرَ اب آپ دیکھیں نا اس میں کبیر بڑی چیز کو کہتے ہیں نا اردو میں بھی لَكَبِيرَ لَكَبِيرَ یہ اب ہا مانا آ گیا یقیناً بڑی چیز تھی إِلَّا پھر آ گیا دیکھیں ابھی اب نے تھوڑی دیر پہلے إِلَّا لِنَعْلَمَا پڑھا تھا اب إِلَّا پھر آ گیا مانا وہی ہے مگر عَلَى الَّذِينَ دیکھیں عَلَى پھر آ گیا بمانا پر اللَّذِينَ جنہیں ان لوگوں پر جنہیں اللَّذِينَ آپ پہلے بھی بہت دفعہ قرآنِ کریم میں پڑھ چکے ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا اب إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا ہے نا حَدَ اللَّه حَدَا ہدایت دی کس نے اللہ نے وَمَا دیکھیں وَمَا پھر آ گیا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے وَمَا پڑھا تھا نا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةِ اللَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا یہاں آ گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ وَمَا معنی وہی ہے اور نہیں کان اللہ اللہ ہے لِيُضِيعَ لِي بمانا كِح لِيُضِيعَ اب دیکھیں پھر وہ فیل ماضی کو فیل مزارے کر رہے ہیں آپ وہ ضائع کرے ایمان یہ بھی آپ سمجھتے ہیں اردو کا لفظ ہے کُم تمہارا ایمان اِنَّ اللَّهَ اِنَّا جو ہے نا یہ بمانا بتحقیق آتا ہے جہاں جہاں آئے گا نا اس سے مراد تحقیق کے ساتھ شورٹی کے ساتھ بے شک اللہ اللہ تو آپ جانتے ہیں بِنَّاس بِ بمانا پر اِنَّاس لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لَرَعُوف یقیناً لام یقیناً کے لئے رعوف شفقت کرنے والا رحیم بہت مہربان تو یہ الفاظ جو ہے اس طرح ہم نے سمجھ لئے اس کے ایک ایک ورڈ اب اس کے اندر کچھ اور ٹیکنیکیلٹیز سمجھنے سے پہلے نہ اس کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس میں جو اردو کے الفاظ آئینہ وہ دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیسیک لیس آئیہ مبارکہ میں اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا امتاً وسطا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتاً وسطا اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا اعتدال والی امت بنایا لِتَكُونُوا شُهِدَاءَ عَلَى النَّاس تاکہ تم لوگوں پر قیامت کے دن گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُونُ عَلَيْكُمْ اور رسول تم پر ہو کیا شہید شہید گواہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ اور ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا جس پر آپ پہلے تھے مگر اس لیے کہ ہم جان لیں اسے جو رسول کی پیروی کرتا ہے مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ اور اسے جو رسول کی پیروی کرتا ہے مِمَّنْ يَنْقُلِبُ عَلَى عَقِبَي اور جو اس سے الگ ہو کر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى النَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور بلا شباق قبلے کی تبدیلی یقیناً گرا تھی مگر ان لوگوں پر گرا نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَ ایمَانَكُمْ اللہ ایسا نہیں کہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تو لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے اب آجائیں عیسائے مبارکہ کے ترجمے کے بعد اب عیسائے مبارکہ کے چند نقاط کی طرف اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے اُمَّتاً اُمَّتاً وَسَطَ اب وَسَطَ کیا مانا ہوا وَسَطَ سے مراد ہوتا ہے ایسی اُمَّت جو افرات و تفریج سے پاک ہو یعنی ایکسٹریمزم سے پاک ہو ایکسٹریم نہ ہو وہ لوگ اور عدل و انصاف پر قائم ہو جسٹس پر قائم ہو اور ایکسٹریمز ایکسٹریمسٹس نہ ہو فاؤنڈیشنز پر ایمپلیمنٹیشن کریں فنڈیمنٹلز کو فالو کریں اور ایکسٹریمزم سے بچیں اور عدل و انصاف جسٹس کے ساتھ رہیں اسی طرح اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اُمَّہ میں تَا آیا مربوطہ اب یہ جو تَا آتا ہے نا اس طرح کا یہ واحد مونس کی علامت ہو ٹھیک ہوگی اُمَّتَ وَسَطَ اچھا اب آجائیں لِتَقُونُ یہ فیل کے شروع میں یہ جو لام لگاتے ہیں نا اور آخر پر زبر ہو اگر تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہہ یا تا کہہ ٹھیک ہوگی بات تو اسی لیے جو ہے اس کا ترجمہ تا کہہ کیا گیا ہے کیونکہ فیل کے شروع میں لام ہے اور آخر پر زبر اچھا اسی طرح جو اگلی بات آئی تھی اس کے اندر یکونا یکونا میں میں نے آپ کو بتایا تھا یا کے بارے میں وہ میں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے واو کے بارے میں اور تھا وہ بھی آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ جو لام والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا اسی طرح آپ دیکھیں نا لِنَعْلَمَا میں بھی لام آیا ہے تو ہم نے اس کا کیا ترجمہ کیا تھا اس لیے کہہ کہہ کے معنی میں اس کا ترجمہ کیونکہ فیل کے شروع میں لام جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے لِتَقُونُ میں بھی لام کے نیچے کسرہ تھی اور آخر پر زبر تھا لِتَقُونُ لِتَقُونُ اور اسی طرح جو ہے لِنَعْلَمَا اچھا اب اسی طرح جو ہے اگلی بات اس کے اندر آپ دیکھیں نا عقیبی کی طرف آ جاتا اب عقیبی دراصل کیا ہے یہ عقیبہ یہ نون اور ہے یہ عقیبی نہیں ہی یہ ایکچولی عقیبی نہیں ہی تھا کیونکہ دونوں ایڈیاں ہیں نا تو یہ تسنیس کا مصدر جو ہے یہ دیکھیں نا اردو زبان میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے عربی میں واحد ہوتا ہے ایک کے لیے اس کے بعد مسنع ہوتا ہے تسنیہ دو کے لیے اور اس کے بعد جمع ہوتی ہے اب دیکھیں سورہ طاہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اب حادان دو لوگوں کے لیے ساہران دو جادوگروں کے لیے یوریدان چاہتے ہیں تو یہ سب تسنیہ کے سیغے ہیں تو ایکچولی چونکہ ایڈیا بھی دو ہی ہوتی ہیں تو عقیبی نہیں ہی تھا لیکن علامت یہ نون دو کو ظاہر کرتی ہے اور گریمر کے اصول کے مطابق اس کا نون جو ہے وہ گرا ہوا ہے تو معنی وہی ہے اس میں عقیبی ہی سے کہ دو ایڈیوں والا اسی طرح اگر آپ اس کے بعد ہی دیکھیں وَإِن كَانَتْ لَا كَبِيرَا وَإِن اور ان دراصل جو نا انہا تھا جس کا ترجمہ کیا ہوتا بلا شبہ جیسا کہ اسی آیاء مبارکہ میں اگر آپ نیچے آئیں تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ بے شک اللہ تو وَإِن كَانَتْ بے شک بلا شبہ تو ان دراصل کیا تھا انہا تھا جس کا ترجمہ کیا ہوتا بلا شبہ تخفیف کے لئے ان ہو گیا ہے اب اسی طرح کانت کانت میں یہ جو تے ہے یہ فیل کے آخر میں یہ جو تے ہے نا جزم کے ساتھ یا سکون کے ساتھ اس کے آخر میں واحد مونس کی علامت اب اسی طرح لَكَبِيرَة لَكَبِيرَة میں یہ جو تے آیا ہے یہ واحد مونس کی علامت ہے یہ جو گول تے ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں تَا مَرْبُوطَ عربی میں تَا مَرْبُوطَ اور یہ جو کھلا ہوا تے ہوتا ہے نا جیسے کانت میں تے آیا ہے اس کو کہتے ہیں تا مفتوحہ یہ کھلا ہوا ہے اور وہ بند ہے نا گول دائرہ بنا کے بند ہو جاتا ہے تو وہ مربوطہ ہو جاتا ہے اور تے جیسے کہ کانت میں ہے تو وہ مفتوحہ ہو جاتا ہے تو یہ واحد محنس کی علامت ہے اچھا اسی طرح کبیرہ کا جو اصل ترجمہ ہے وہ بڑی ہے لیکن یہاں پر اس سے مراد گران ہوگا یعنی کوئی شئے بہت زیادہ بڑی باعتبار گران گزرے کیونکہ باقی معنی جو ہے وہ اسی طرف دلالت کرتا ہے کہ بڑی چیز ہے گران شئے ہے طبیعت کے اوپر بوجھ ہے لیکن ان کے لیے نہیں جو ہدایت والے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیاء مبارکہ میں لیوضیعہ اب یہ لیوضیعہ میں بھی آپ دیکھیں وہی اصول ہے کہ لام کے نیچے کسرا ہے اور آخر پر زبر ہے تو مانا اس کا کے ہوگا اچھا اسی طرح آپ دیکھیں ایمانکم تو بعض صحابہ کوئی اشکال پیدا ہوا کہ ہم نے جتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑی وہ ضائع ہو گئیں تو اللہ نے بتایا کہ نہیں وہ ضائع نہیں ہوئیں اس لیے فرمایا اور اللہ نہیں ہے ایسا کہ وہ تمہارے عمال کو یوں ضائع کر دے تو اس لیے وہ ضائع نہیں ہوئیں تو اللہ نے بتایا کہ وہ ضائع نہیں ہوئیں اور یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب آ جائیں ان الفاظ کی طرف جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی آیاء مبارکہ میں اب مثال کے طور پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں لفظ امہ سے دیکھیں نا ہم امہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ امت محمدیہ یا امم میں سابقہ یعنی امم جو ہے وہ امت کی جمع اردو میں استعمال ہوتی ہے سابقہ سے مراد پچھلی امتیں اب دیکھیں نا امتیں یہ بھی تو لفظ عربی کا ہی ہے اچھا اسی طرح وسطہ وسطہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں نا متوسط یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں متوسط اسی طرح آپ دیکھیں نا یہ عوصد درجے کے ہیں درمیانی درجے کے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں جاغرفی میں وستی ایشیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اچھا اسی طرح لفظ شہداء آیا اس میں جو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں شاہد گواہ اسی طرح میں اس کا اینی شاہد ہوں میں آئی ویٹنس اسی طرح ہم کہتے ہیں اس نے اس کی شہادت دی یعنی گواہی دی اور رسول کا ورڈ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح رسول سے ملتا ہوا ورڈ مرسل ترسیل یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اللہ کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں نا جیسا میں نے آپ سے کہا تھا اللہ ماشاءاللہ اسی طرح علماء سے ہم نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ سب ہی ایسا کرتے ہیں اللہ قلیل سوائے تھوڑے لوگوں کے اللہ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے قلیل یعنی تھوڑے سے اسی طرح لفظ لنعلم آیا نا یہاں پہ تو علم ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے نا علم علم معلوم تعلیم یہ سب علم سے نکلے وہ ورڈ ہیں اچھا اسی طرح لفظ یتبع آیا یتبع جو ہے وہ اردو میں جیسا آپ بولتے نا یہ شخص اتباع سنت اتباع سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اسی طرح کہ بھئی سنت کو فالو کرتا ہے اسی طرح لفظ تابع ہے بھئی میں ان کا تابع ہوں میں ان کا تابع دار ہوں ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یتبع ینقلب اب ینقلب جو ہے اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے دیکھیں یہ انقلب ایک معنی میں یوں استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نا انقلاب انقلاب سنا ہوا نا آپ نے ریولیوشن جو آتی ہے تو ریولیوشن جو آتی ہے یہ انقلاب ہو گیا اچھا اسی طرح آپ دیکھیں نا یہ بڑا انقلابی قدم تھا اس طرح اور بہت سارے ورڈز اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح ایک اور ورڈ ہے اس میں آئیہ مبارکہ میں لکبیرہ یعنی کبیر اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑی چیز کے لیے اکبر اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائ اچھا اسی طرح لیو دیعا لیو دیعا بیسیکلی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کہ زائع یا اسے زائع نہ کرو تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ اللہ نہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ زائع کر دے لیو دیعا زائع کرنا اسی طرح ہم کہتے ہیں نا زیعا یار یہ تو پیسے کا زیعا ہے یعنی کہ پیسے کو زائع کرنے والی بات ہے ایماناکم ایمان یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مومن امن رحیم یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے رحمت کے لیے تو خیر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے الفاظ ہیں عیساء مبارکہ میں بھی کچھ تو ایسے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں جیسا کہ واؤ مثال کے طور پر علا مثال کے طور پر اسی طرح اللدینہ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الناس یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کچھ الفاظ آپ کے وکیبلری میں آل ریڈی ہوں گے تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض الفاظ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں جن کو ہم دوبارہ ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں خیر بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ